اس وقت بڑی خبر ملے سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پولیس فائرنگ میں شہریوں کی جان جانے کی سلسلے میں ایک تعداد بازابتہ توپس سرکار کی جانب سے پیش کی گئی ہے یعنی پولیس فائرنگ میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ ایک سال کے اندر دو گنی کے قریب قریب اضافہ ہوا ہے اس میں اور ایک سال کے اندر جو ہلاکتیں بڑی ہیں اس میں جو تعداد دکھائی دی رہی وہ اپنے آپ میں حیران کر دینے والی ہے پولیس فائرنگ کی وجہ سے جن لوگوں کی جان جاتی ہے اس کے بعد جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ تصویریں الگ ہیں لیکن سال دوہزار انیس بیس دوہزار بیس اکیس سے لے کر کے دوہزار اکیس اور بائیس کی تعداد کے بیچ کا جو فرق ہے وہ فرق صاف بتا رہا ہے کہ پولیس فائرنگ میں جو جانے جاتی ہیں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پولیس فائرنگ میں کسی ایسٹیٹ سے جان گئی ہیں تو اس میں جمہو کشمیر ایک نمبر پر ہے یعنی سب سے زیادہ جمہو کشمیر میں پولیس فائرنگ میں لوگوں کی جان گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوہزار بیس اکیس میں براسی لوگوں کی ایٹی ٹو لوگوں کی جان گئی تھی پولیس فائرنگ میں لیکن یہ تعداد دو ہزار اکیس اور بائیس میں بڑھ کر کے سیدھے ایک سو ایک کیاون ہو گئی یعنی ایک سال کے اندر جو تعداد بڑھی ہے براسی سے سیدھے ایک سو ایک کیاون یہ تعداد بتا رہی ہے کہ یہ تعداد قریب قریب دو گنی ہو گئی ہے اس میں سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ تمام ریاستوں میں جن ریاستوں میں سب سے زیادہ پولیس فائرنگ کے نتیجے میں جانے گئی ہیں وہ جمہو کشمیر ایک نمر پر ہے جمہو کشمیر میں اس میں جو جمہو کشمیر کی تعداد سرکار کی جانے سے بتائی گئی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ دو ہزار بیس اکیس میں صرف پانچ لوگوں کی جمہو کشمیر کے اندر فائرنگ سے جان گئی تھی لیکن دو ہزار اکیس اور بائیس میں پہنٹالیس لوگوں کی یعنی چالیس کا اضافہ ہوا یہ نو گناہ اضافہ ہو گیا ہے جمہو کشمیر میں ہلاکتوں کا پولیس فائرنگ کے وجہ سے مزید کیا کچھ تفصیلات ہیں کن کن ریاستوں میں زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اشفاق گوھر ہمارے ایگزیکیٹو ایڈیٹر فون لائن پر جو چکے اشفاق بہت بہت شکلیا سرکار کی جانے سے کہا گیا کہ پولیس فائرنگ کے نتیجے میں سال دو ہزار بیس اور اکیس میں جو تعداد تھی اس کے قریب دو گنی ہوتی ہوئی دو ہزار اکیس بائیس میں دکھائی دی رہی ہے اور جمہو کشمیر اس میں ٹاپ کرتا ہوا دکھائی در آر کیا ہے تفصیلات ان تمام اس خبر میں دیکھیں جیسا کہ آپ نے تفصیل خود ہی بتا دی کہ کس طرح سے پولیس فائرنگ نے مارے گئے لوگوں کی تفصیلات آج لوگ سبا کے اندر پوچھی گئی تھی اور مرکزی وزیر اماملکت برائے داخلہ نتیان اندرائی نے آج اس سوال کا جواب تحریر اندے دیا ہے جو انڈین یونین مسلم لیگ کے ممبر پارلیمنٹ عبدالسامد کی طرف سے پوچھا گیا تھا اور عبدالسامد نے جو سوال پوچھا تھا انہوں نے پورے ملک کے اندر تو انہوں نے سال دوہزار بیس اکیس اور پھر اکیس بائیس کے حوالے سے آنگرے مانگے تھے کہ پولیس فائرنگ میں کتنے سیویلینز مارے گئے ہیں اور اس میں جو اعداد شمار سامنے آئے ہیں جب آپ ڈبل ڈیجٹ میں دیکھیں گے تو سال دوہزار اکیس بائیس میں ڈبل ڈیجٹ میں آپ کو آندر پردیش میں اٹھارہ لوگوں کی موت اس کے بعد آپ چھتیز گھڑ کے اندر تیس لوگوں کی موت ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے اتر پردیش کے اندر گیارہ لوگوں کی موت دوہزار اکیس بائیس کے اندر اور پھر ڈبل ڈیجٹ میں جب آپ دیکھیں گے تو جمہور کشمیر میں پینتالیس لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق اس تحریری سوال کے جواب میں کی گئی ہے کل ملا کر جتنی ریاستیں یا یونین ٹیلیٹریز ہمارے پاس ہے تھٹی سیون جو ہمارے پاس ہیں ان میں سال دوہزار اکیس بائیس کے دوران کل ملا کر ایک سو اکیانون لوگوں کی موت واقعہ ہوئی ہے اور جب آپ سال دوہزار بیس اکیس کے انگڑے کو دیکھیں گے تو سب سے ڈبل ڈیجٹ میں جب آپ دیکھیں گے تو چوبیس لوگوں کی موت چھتیز گھڑ کے اندر ہوئی ہے اس کے بعد بیس اکیس میں ڈبل ڈیجٹ میں اتر پردیش ہے جہاں پر سولہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ڈبل ڈیجٹ میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں بڑی اچھی راحت کی بات ہے کچھ سٹیکس ایسی بھی ہے جہاں پر بلکل صفر ہے دوہزار بیس اکیس میں بھی کوئی نہیں مارا گیا اکیس بائیس میں بھی کوئی نہیں مارا گیا گجرات دیس اکیس میں کوئی نہیں مارا گیا گوہ بیس اکیس اور بائیس میں بھی کوئی نہیں مارا گیا اسی طریقے سے کڈنات کا کے اندر بیس اکیس میں بلکل بھی کوئی سیولین لازنی فائرنگ کی وجہ سے ہوا اکیس بائیس میں بھی ویسی حال آتا ہے کیارلا بھی صفر پر ہی ہے اسی طریقے سے جب آپ اور سٹیٹس کو دیکھیں گے تو کئی سٹیٹس آپ کو ایسی دیکھیں گی جو بلکل سفر سفر میں جن میں اترا کھنڈا ہے ویس اینگرال کے اندر بھی کہا گیا کہ بیس اکیس کے دورہ کوئی بھی سیولین کینچولٹی پولیس فائرنگ سے مہی ہوئی ہے انڈرمان مکو بار چھتیز گارڈ دادر مگر ہمیلی ڈیلی کے اندر بھی بیس اکیس میں کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن اکیس بائیس کے اندر تین لوگوں کی موت جو ہے وہ ہوئی ہے تو کل ملا کر جب آپ بیس اکیس کا آگڑا دیکھتے ہیں تو بائیس لوگوں کی موت اکیس بائیس کا دیکھتے ہیں تو ایک سو اکیامن لوگوں کی موت جو ہے وہ ہوئی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آن ڈا فلور آف ڈا ہاؤنز ہے وہ آج مرکزی وزارتی داخلہ کی طرح سے رکھی گئی ہے اور اس میں بھی حساب کر دیا گیا کہ کم اور بیج نو فیس اکیس کا حسابہ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو جمہو کشمی کے اندر ہوا ہے وجہ وجہ اس میں اگر کوئی کلیر وجہ نہیں بتائی گئی ہے لیکن موب کیونکہ اب جمہو کشمی کے اندر موب ایسے باہر تو آتا نہیں ہے اس میں وہ فائلی فائرنگ کا معاملہ نہیں ہے اس ضرور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکاؤنٹرز کے اندر مارے گئے جن کے بعد میں انکوائریاں ہوئی اور پتہ لگا کہ یہ سیویلین پر جیسے ہیدر پوراں کا انکاؤنٹر تھا اس سے پہلے ایک انکاؤنٹر اندرانگ میں ہوا تھا جمہو میں ایک کی دیت کی انفرمیشن بات میں ہوئی کہ وہ پولیس آرکر کی وجہ سے ہوئی تھی تو شاید یہ وہ انسیڈنس ہے اور جو لائن آرڈر میں رٹی میں گولی چلتی تھی مارے جاتے تھے جمہو کشمی کے اندر دوہزار انیس کے بعد وہ درمے ہیں وہ پردرشن ہمیں جمہو کشمی کے اندر نہیں دیکھے ہیں اس لئے لائن آرڈر کی وجہ سے شاید اس میں کوئی بھی نہیں ہے اگر کسی کی موت ہوئی ہے تو وہ ویسے ہی ہے جو شکر شباط پر لئے گئے تھے یا پرزی انکاؤنٹرز نے جن کو مارا گیا تھا وہ تفصیل کہنے کہیں اس میں آئیے وہ یا تو پھر جمہو کشمی پولیس پر کہنے کہیں سوال بڑا اٹھتا ہے سوالیاں نشان تو بڑا ہو گیا جمہو کشمی پولیس کے اس رول پر کیونکہ نو گناہ کا اضافہ اگر ایک سال میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ میں حیران کنو علی صورتحال ہے دیکھیں بالکل اب اس پر سیاست بھی کافی ہوگی کیونکہ جب یہ بات آنڈا فلور آف دا ہاؤس مجھے آفیشل ڈاکمینٹ ہے اور اب یہ ہسٹری کا ایک حصہ بنا ہے کیونکہ جب آنڈا فلور آف دا ہاؤس کوئی بھی پیپر ٹیبل کیا جاتا ہے اور ملیسٹر کی طرف سے ٹیبل کیا جاتا ہے تو وہ آرڈی ڈاکمینٹ بنتا ہے اور وہ ہسٹری کا حصہ بنتا ہے آپ تو سوال پوچھ رہے ہیں اگر اقتلاب چاہے تو سرکار کو گھیر سکتی ہے کہ اگر آپ دعوے کر رہے ہیں بلندوہ دعوے کر رہے ہیں اور دوسری طرح سے آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ آج سے مہم فیزیدی کا حضافہ ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے کہاں پر لوپولز ہے تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ شک شباہات اور سوال بہت زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں سٹیٹ ایڈنسٹریشن اسپیشل پولیس سے بہت بہت شکریہ شواگور تفصیلات پرام کرنے کے لئے تو جمہو کشمیر میں پولیس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک سال کے اندر نو گناہ بڑھ گئی ہے یعنی دوہزار بیس اکیس میں پانچ ہلاکتیں ہوئی تھی دوہزار اکیس بائیس میں پہتالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں جمہو کشمیر پولیس کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا گراف انہیں بنایا ہے ان کی شوٹنگ کی وجہ سے جو پہتالیس جانے گئی ہیں حساب کون دے گا اور کس طرح سے دے گا